خواتین و حضرات جب تک یہ اپنے ساس کو ذرا ٹھیک ٹھا کر لیں تو میں آپ کے حوالے ایک شیئر کروں کہ ہوشیاری دلِ نادان بہت کرتا ہے رنج کم سہتا ہے اعلان بہت کرتا ہے رات کو جیت تو سکتا نہیں لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے ہمارے درمیان جو ہمارے گیسٹ آف آنر ہیں محترم شری کرشنا چودری صاحب جناب رجنیش کمار صاحب اور محترمہ گوسیا خان صاحبہ آچار پرموز صاحب ہمارے پرویز حیات صاحب واجد علی صاحب ڈاکٹر واری صاحب ڈاکٹر میراج الدین احمد صاحب لال صاحب اور ملک زہین صاحب تمام قیمتی لوگ یہاں موجود ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اس خوبصورت محفل میں یہ جو چاند ستارے ہیں آپ یقین جانئے کہ ایک سچا سر جو ہے جو سر ہے ناموسیقی کا یہ اگر لگ جائے تو دل کو گرماتا بھی ہے اور روح کو تڑپاتا بھی ہے تو صوفی اور موسیقی کے اس تالمیل کو سنیں دل میں جذب کریں پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے بہت شکریہ ایک بار آپ سب لوگوں کا میں استقبال کرتا ہوں اور شکریہ آدھا کرتا ہوں تاہیر قوال صاحب ایک بہت ضروری بات مجھے کہنی تھی وہ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ گھر کے فقیر کو جو ہے وہ تیل کا ملیدہ ملتا ہے یہ بہت پرانی کہاوت ہے گاؤں کی دراصل یہ اس پوری محفل کو آراستہ کرنے میں اس کو سجانے میں جس شخصیت کا بہت کنٹیبیوشن ہے ان کا نام ہے نیہا گوپتا جو فیشن ڈیزائنر ہیں اور انہوں نے ہماری اس اردو پریس کلپ کی اس محفل کو آراستہ کرنے میں بہت مدد کیا ہے ہم ان کے لئے کلپ نہیں چاہتے ہیں بہت شکریہ نیہا کہیں پر ہوں تو وہ آپ کو اپنی موجودگی درچ گرا دیں نیہا گوپتا صاحبہ درہا لائٹ اوریٹوریوم کی جی یہ نیہا ہے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ نے اس محفل کو سجانے میں ہمارا بہت ساتھ دیا thank you so much نیہا السلام علیکم ladies and gentlemen it's an honor to be here tonight thank you all for coming thanks to the indian islamic cultural center it's a great honor we've always wanted to play here and of course big gratitude to my friend and my john Tariq Faizi sahib and to all the VVVIPs and the VVIPs and the VVIPs and the VVIPs and of course to the honorable vice president's spouse Salaman Sari and all the people who traveled far to be here we just came from Mumbai not long ago so please excuse if our voices are a little tired we've been performing several times a day for the last while with your help we love the Urdu language and we love to sing in it because of its power to express devotion and poetry and the deeper sentiments of humanity and it's our deep joy to be sharing this music throughout the world for the last almost 20 years and bringing this tradition the language and the message of the Sufi saints as best we can to the western world so it's an honor we'll start with a very old and traditional kawali maybe some people haven't heard it before and it's written by Molana Rum Ramatulale Naat Sharif Bismillah sabrista �� extradWhite music a موسیقی 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 اولیاء اللہ ہو اللہ 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 موسیقی موسیقی